بڑی لڑائی لڑو رہی سرکار کو ویمدری کرن کا فیصلہ لیے آج ایک مہینہ ہو گیا اس ایک مہینے میں لوگوں کو کچھ تکلیف تو ضرور ہوئی ہے لیکن دیش میں کالے دھن پر اس نینائک لڑائی میں کافی حد تک سفلتا بھی حاصل ہوئی ہے پیم موڈی نے دیشواسیوں سے پچاس دن کا وقت مانگا تھا لیکن تیس دن کے بعد پیم موڈی نے لوگوں کا دھنواد ادا کیا ہے کہ وہ کالے دھن کے اس لڑائی میں سرکار کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آٹھ نومبر کو کالے دھن اور بھرشتا چار کے خلاف لڑائی کو آگے بڑھاتے ہوئے پردھان منطری نے پانس سو اور ایک ہزار کے نوٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا اس قدم سے جالی نوٹوں اور آتنک وادیوں کو فنڈنگ پر روک لگانے میں بھی مدد ملی ایک مہینہ بید گیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے گھشتا چار کالے دھن اور اسامانتہ کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے دیش کے لوگوں کی پرشنسہ کی گروہوار کو ایک ساتھ کئی ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے لوگوں کو کالے دھن کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے دھنیاواد دیا فیصلے کے بعد سے عام لوگوں کو ہوئی مشکلوں کو سوکار کرتے ہوئے پردھان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ چھوٹی اوڈھی کی اس مشکل سے دیش کو لمبی اوڈھی کا فائدہ ملے گا انہوں نے کہا کہ اس پرکریہ سے یہ سنشت ہوگا کہ گرامیڑ بھارت کا وکاس اور سمردھی بھرشتا چار اور کالے دھن کی بھیٹنا چڑھے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کسانوں ویعاپاریوں اور مزدوروں کے حط میں ہے پردھان منطری نے اسے نگد رہد بھکتان اور آرثک لیندین میں نوینطم تقنیق کو شامل کرنے کا ایک اچھا موقع بھی بھتایا انہوں نے کالے دھن کے خلاف ابھیان میں سمرتھن مانگتے ہوئے کہا کہ ان کی مانتہ اور مضبوط ہوئی ہے کہ اس پوری پرکریہ سے گریبوں، نمن مدھیمورگ، مدھیمورگ اور آنے والی پیڑھیوں کو فائدہ ہوگا نگد رہد بھکتان اور آرثک لیندین میں نوینطم تقنیق کے استعمال کی پی ایم کی اسی اپیل کو آگے بڑھاتے ہوئے وطمنطرالے نے گروبار کو ڈیجیٹل پیمنٹ کرنے والوں کے لیے کئی ساری سوویدھاؤں کا اعلان کیا ہے سرکار کے مطابق کیش سے لیندین کم کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور ڈیجیٹل لیندین کو بڑھانے کے لگاتار پریاس کیے جا رہے ہیں ایک پرمک ادیش یہ ہے کہ ادھک سے ادھک جہاں تک سمبھو ہو ارث ویوستہ کا ایکانومی کا جو کیش ٹرانزیکشن ہے وہ کم ہو اور اس کے سبسٹیٹیوشن میں ڈیجیٹل ٹرانزیکشن آگے بنے اور اس لیے سرکار پریاس کرتی رہی ہے اور بینکنگ ویوستہ بھی پریاس کرتی رہی ہے کہ کریڈٹ کارڈز ڈیبیٹ کارڈز ڈی والیٹز اور جتنے بھی آلٹرنیٹیو میتھرڈز آف ڈیجیٹل کارنسی ہیں ان کو انکریج کیا گیا ہے سرکار نے گروہوار کو جن قدموں کا اعلان کیا ہے ان میں سب سے اہم ہے کارڈ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر ریایت یعنی جو ڈیجیٹل موڈ سے پیٹرول ڈیزل کا بھکتان کریں گے انہیں دشملو سات پانچ پرتشت ڈسکاؤنٹ ملے گا دس ہزار سے زیادہ آبادی والے ایک لاکھ گاؤں کو دو سوائپ مشین دی جائیں گی ناوارڈ چار کروڑ تیس لاکھ کسانوں کو روپے کارڈ دے گا ممبئی اپنگریہ ٹرین میں ماسک اور سیزنل ریل ٹکٹ کی آن لائن خرید پر آدھا فیزدی کی چھوٹ ملے گی آن لائن ریل ٹکٹ بکنگ پر دس لاکھ کا مفت درگھٹنا بیوہ ملے گا کیٹرنگ اور رہنے کی سوویدھاؤں کے آن لائن بھکتان پر پانچ فیزدی کی چھوٹ ہوگی آن لائن پالیسی پر بھی بمپر چھوٹ ملنے جا رہی ہے آن لائن جیون بیوہ پالیسی پر آٹھ فیزدی کی چھوٹ جبکہ آن لائن جنرل انشورنس پر دس فیزدی کی چھوٹ ہوگی سارجنک شیطر کی اپکرموں کے ساتھ لیندین کے دوران لگنے والی فیز کا بھار وہ اپکرم ہی اٹھائے گا سرکاری بینکوں کی طرف سے سوائپ مشینوں, مایکرو ایٹی ایم کا کرایا سو روپے مہینے سے زیادہ کا نہیں ہوگا نیشنل ہائیوے پر ٹول ٹیکس کا آن لائن پیمنٹ پر دس فیزدی چھوٹ ملے گی فاسٹ کارڈ اور آر ایف ٹیکس سے بھکتان پر بھی دس فیزدی کی چھوٹ ملے گی ساڑھے چار کروڑ کنزیومرز روز پیٹرول اور ڈیزل خریدتے ہیں پیٹرول بم سے اور اس کی جو ڈیلی سیل ہے لگ بگ اٹھارہ سو کروڑ روپے کے قریب ہے ایک مہینے میں جو یہ سیل ہے یہ 20% ڈیجیٹل پیمنٹ سے بڑھ کر 40% ڈیجیٹل پیمنٹ ہو گئی ہے دراصل سرکار کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ ڈی والٹ اور باقی سارے ڈیجیٹل کرنسی مادھیموں کو لاغو کرنے کی کوشش کر رہی ہے ساتھ ہی سرکار نے 2000 تک کے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ بھکتان پر سروس ٹیکس ماف کر دیا ہے نوٹیفیکیشن نمبر 52 سرکار کے قدموں سے صاف ہے کہ اس کا ارادہ کالے دھن کو ختم کرنے کے بعد دیش کو نگد رہے ترت ویوستہ کی طرف پڑھانا ہے تاکہ اس سمسیہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا جا سکے اور پاردرشی اور ایماندار ویوستہ ستھاپت کی جا سکے شیلیندر مشر کے ساتھ نیوز نائٹ ڈیس ڈیڈی نیوز جب کوئی سرکار جنتہ کے حط میں کوئی بڑا قدم اٹھاتی ہے تو دیش کیسے سرکار کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اس کا ادھارا فیمدری کرن کے فیصلے کے طور پر ساف دیکھا جا سکتا ہے لوگوں نے اس فیصلے سے کوئی دکت کے بعد بھی سرکار کے اس فیصلے کی سرخنا کی ہے لوگوں کو امید ہے کہ دیش سے کالا دھن کی سمسیہ ختم ہوگی اس کے لئے انہیں تھوڑی تو قیمت چکا نہیں پڑے گی ایک ہزار اور پاسو کے نوٹ بند ہونے کے بعد دیش کے لوگوں کو بھلے ہی کچھ سمسیہیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ کھل کر اس کا زوردار سمرتھن کر رہے ہیں سب سے پہلے بات راجزہانی دلی کی جہاں لوگ تھوڑی دکتوں کے باوجود سرکار کے فیصلے کے ساتھ ہیں ایک مہینہ ہو چکا ہے پردھان منتری کی محیم کو لے کے ایک ایسی محیم جس کا مقصد تھا کالے دھن کے خلاف جنگ ایسی جنگ جس سے ارث ویسطہ کو کافی فائدہ ہوگا ہم نے دیکھا کافی کتارے تھی پہلے کچھ دن اب جانسہ لوگ ڈیجیلٹل ارث ویسطہ کی طرح بڑھ رہے ہیں ایسی ڈیجیلٹل ارث ویسطہ جس میں ای والس کو اپیو کرا جا رہا ہے کریٹ کارڈ کو اپیو کرا جا رہا ہے ڈیبیٹ کارڈ کو اپیو کرا جا رہا ہے یو پی کے لوگ بھی کالے دھن کے خلاف پی ایم کے فیصلے کے ساتھ ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ کالے دھن کے خلاف جنگ میں یہ فیصلہ بے حد اہم ہے فیصلے کے بعد راجے میں ڈیجیلٹل ٹرانزیکشن پر زور ہے راجے کے قریب 75 فیزدی پیٹرول پمپ پوری طرح سے ڈیجیلٹل ٹرانزیکشن کے موڈ میں آ گئے ہیں بیمدری گرن کا ایک ماہ پورا ہونے کے بعد بیہار میں بھی لیس کیش ویوستہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے شروعات میں جہاں ایٹی ایم مشینوں بینکوں اور ڈاگھروں میں لوگوں کی بھیڑ دیکھی جاتی تھی لیکن اب حالات بدل چکے ہیں آسانی سے ایٹی ایم سے پیسے مل رہے ہیں اور بینکوں میں لیندین ہو رہا ہے سرکاری اور نیجی سنسطھانوں کے علاوہ ویہ وسائق سنسطھانوں میں لیس کیش ویوستہ شروع کی گئی ہے جہاں یہ ویوستہ نہیں ہو پائی ہے وہاں پرکریہ جاری ہے ویمدری کاران کے ایک مہینے بعد مدھے پردیش کی تصویر تیزی سے بدل رہی ہے چائے پوہے جلیبی کی دکان پر بھی لوگ نگد رہد بھگتان کا اپیوگ کر رہے ہیں دکانداروں کے ساتھ ہی آماد بھی بھی فیصلے سے کافی خوش ہے چمو میں بھی ویمدری کاران کے فیصلے کے بعد لوگ جیون میں بدلاؤ کر رہے ہیں موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب ہر کوئی لیس کیش اور ڈیجیٹل ایکانومی اور ہزار کے پرانے نوٹوں کے مادھیم سے قریب گیارہ دشاملہ پانچ ہزار کروڑ روپے بینکوں میں جمع ہو چکے ہیں جبکہ بند ہو چکے کل نوٹوں کی قیمت قریب چودہ لاکھ کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے آٹھ نومبر کو آئے فیصلے کے بعد آر بی آئی نے ویتیہ تنتر میں انیس سو کروڑ سے زیادہ کرنسی نوٹ ڈالے ہیں آر بی آئی نے الگ الگ مولے کے نوٹوں کے ذریعے بینکوں کو لگ بھگ چار لاکھ کروڑ روپے کی کرنسی بھی سپلائی کی ہے نیوز نائٹ ڈسک ڈیڈی نیوز